موسیقی السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں عمر مختار اور آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر گنز انفو معزز ناظرین سات دسمبر انیس سو اکتالیس کا دن امریکہ میں بہت ہی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے اس دن جپان نے امریکہ پر حملہ کیا اور بعد ازاں امریکہ نے بھی برپور جوابی کاربائی کی اور باقاعدہ طور پر دوسری جنگ عظیم کا حصہ بنا حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے یہ اتحادی دیرینا دشمن کیسے بن گئے آئیے اس کا پسے منظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں معزز ناظرین پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے خلاف امریکیوں کا خوبصدا ساتھ دینے والا جپان اس وقت سنتی اور اسکری میدان میں خوب ترقی کر رہا تھا جبکہ اس کے پاس قدرتی وسائل کی بہت کمی تھی جو کہ تیل کی صورت میں امریکہ پوری کر رہا تھا انیس سو چھبیس میں ہیرو ہیٹو جپان کے ایک سو چوبیس میں شہنشاہ بنے جبکہ انیس سو تیس میں جرمنی اور اٹلی یعنی یورپ میں نیشنلسٹ تحریکیں زور پکڑ رہی تھی بس اسی طرح کا کچھ حال جپان میں بھی تھا یہاں نیشنلسٹ تحریکہ بانی جنرل ہیڈ کی توجو تھا جو بعد میں جپان کا وزیر آزم بنا توجو کا ماننا تھا کہ جپان ایک اوپرتی ہوئی طاقت ہے اسے مزید قدرتی وسائل اور زمین کی ضرورت ہے جو وہ چھین کر بھی لے سکتا ہے اسی وجہ سے جپان نے پہلے انیس سو سینتیس میں چائنہ اور پھر انیس سو اکتالیس میں بیتنام کمبوڈیا وغیرہ پر فوج کشی کی بس اسی جرم کی سزا کے طور پر اگست انیس سو اکتالیس میں امریکہ نے جپان کا تیل بند کر دیا اور اس پر پابندیاں آئیت کر دی جپان میں سیاسی، اوامی اور اسکری سطح پر امریکہ کے خلاف شدید نفرت بھڑکوٹی کیونکہ تیل کے بغیر جپان کا سارا نظام زندگی معطل ہونے والا تھا جپان نے دوسری طرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے فلیپائن، مالائشیا اور انڈونیشیا پر حملے کا ارادہ کیا یاد رہے فلیپائن امریکہ کے زیر انتظام تھا جپان کا فلیپائن پر حملہ مزید امریکہ اور جپان کی دشمنی کو بڑھاوا دیتا اسی لیے ایک جاپانی ایڈمیرل آئیسو روکو یاما موٹو نے ایک منصوبہ بنایا کہ فلیپائن کی بجائے ہم ڈائریکٹ بحر القاہل میں موجود امریکہ کے بحری لنگر انداز بحری بیڑوں پر دھاوا بولیں اور اسے تباہ کر دیں امریکہ اس نقصان کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائے گا اور دوسری طرف جپان خود کو قدرتی وسائل اور جنگی محاذ پر اتنا طاقتور کر لے گا کہ امریکہ دوبارہ حملہ کرنے کے بارے ایک دفعہ ضرور سوچے گا چنانچہ جپان نے ہوای جزیرہ پر کھڑے امریکی بحری بیڑوں پر اتنا شدید حملہ کیا کہ امریکہ ہل کر رہ گیا معزز ناظرین یہ حملہ سات دسمبر الصبح ایک سو تراسی جنگی اور دیگر صلاحیت رکھنے والے جہازوں سے کیا گیا اگرچہ امریکی فوجیوں کو جنگی ریڈار نے اطلاع دی کہ جنگی جہاز اس طرف بھڑ رہے ہیں لیکن چونکہ امریکہ کے کچھ تیل بردار جنگی جہاز وہاں آنے والے تھے بس ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ وہی جہاز ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا جب تک کنفرم ہوا دشمن یعنی جابان ان کے سر پر پہنچ چکا تھا یہ حملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ امریکی فوجیوں کو سملے کا موقع بھی نہ مل سکا جابان نے پہلے حملے میں ایسی بمباری کی فضاء ایک دفعہ ان کی آوازوں اور مرنے والے زخمی ہونے والے فوجیوں کی چیخوں سے گونچ پڑی یہ حملہ تین حصوں پر منقسم تھا پہلے بار میں پندرہ سو امریکی فوجی مارے گئے اور متعدد زخمی ہوئے دوسرا حملہ آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر ہوا اس دفعہ جاپان کا حدف بحری بیڑوں پر موجود امریکی جنگی جہاز اور پنکٹس تھے اس دفعہ جاپان نے اپنے تیز ترین ایک سو اکرتر جنگی جہاز بیجے پیدر پہ حملوں نے امریکی فوجیوں کو بلکل بیتیاری کا موقع نہ دیا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس میں ایک سو انسٹھ امریکی جنگی جہاز تباہ ہو گئے اور بحری بیڑا بھی تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا فضاء مسلسل جاپانی بموں اور مارے جانے والے فوجیوں کی چیخوں سے گونج رہی تھی اس طوران امریکی فوجیوں نے بھی اپنے بچ جانے والے جہازوں میں تیل اور ہتھیاروں میں امیونیشن کر لی تھی اب جب امریکیوں نے بھپور جواب دیا تو جاپانی تیارے واپس بھاگنے پر موجود ہو گئے معزز ناظرین اس جنگ میں جاپان کے انتیس تیارے تباہ ہوئے چونسٹھ اہلکار مارے گئے ایک اہلکار گرفتار ہوا چوہتر تیارے ڈیمج ہوئے چار آبدوزیں تباہ ہوئیں اور ایک آبدوز پکڑی گئی جبکہ دوسری طرف امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہوا اس کے پچیس سو فوجی مارے گئے گیارہ سو تینٹالیس فوجی گرفتار ہوئے تریسٹھ سیویلین مارے گئے پچیس زخمی ہوئے چار بیٹل شپس تباہ ہوئیں چار ڈیمج ہوئیں ایک سو اٹھاسی تیارے تباہ ہوئے ایک سو انسٹھ تیارے ڈیمج ہوئے اور تین دیگر جنگی جہاز تباہ ہوئے اور ایک جہاز ڈیمج ہو گیا معزز ناظرین اس جاپانی حملے کے بعد امریکی صدر نے مکمل طور پر جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جاپان اپنے مقصد میں کامیاب ہوا نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ اس حملے میں تباہ ہونے والے سارے عسکری آلات اور ہتھیار پرانی طرز کے تھے جبکہ نئے آلات اور ہتھیار وہاں موجود ہی نہیں تھے اور جاپان کی یہ خوش فہمی کہ حملے کے بعد امریکہ لوٹ کر حملہ کرنے میں وقت لے گا بلکل غلط ثابت ہوئی ہے امریکہ نے مکمل جنگ کا اعلان کیا جس کا نتیجہ 1945 میں جاپان کی شکست کے ساتھ نکلا محزت ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید معلومات سے بھری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کرتے ہیں اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیں اللہ نگے بھار